اسلام علیکم دوستو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں دوستو ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کی صورت میں بہ آسانی میک سکیں سپارٹ فکسنگ نے سزا یافتہ کرکٹر سردی خانین صاحب کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی انصاف دلائیں جبکہ چیف جسٹیٹ بھی اس معاملے کا از خود نوٹس لیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شردیل خان کا کہنا تھا کہ الزامات سے کلیر ہونے کے لیے جس حد تک جانا پڑا میں چاہوں گا پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیرمین لجم سیٹی مجھے بلائیں تاکہ اپنے آپ کو اس معاملے سے کلیر کر سکوں انہوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ میں جس کے خلاف چاہے کروائی کر سکتی ہے رمہ سال قومی کرکٹر شردیل خان پر سپارٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے پانچ سال کی پابندی آئیت کر دی گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ نوجوان کرکٹر کے متعلق کسی بھی قسم کی سرگرمی میں پانچ سال تک حصہ نہیں لے سکیں گے پی سی بی کے وکیر تفضل رزوی کے مطابق شردیل خان کو پانچ سے دھائی برس کی معتلی کی سزا لازمی کاٹنا ہوگی تام پی سی بی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دھائی برس کے عرصے میں اگر شردیل خان کا رویہ اور سرگرمیہ مصبت رہیں تو باقی سزا معتل کی جا سکتی ہے اس سزا کا اطلاق اس دن سے ہوگا جب شردیل خان کو معتل کیا گیا تھا شردیل خان پر یہ بابندی پی سی بین کے تین رکنی ٹربنل نے آئید کی ہے سربرا جسٹر ریٹائر اسکر حیدر اور اس کے عرقان لیفٹینٹ جنرل ریٹائر توکیر زیا اور وسیم باری شامل تھے شردیل خان پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے انٹی کرپشن زابط اخلاق کے پانچ شکوں میں خلاف ورزی کا الزام تھا جن کا تعلق مشکوک افراد سے ملنے اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورٹ کو اطلاع نہ کرنے اور مشکوک افراد کی خراب کردی کے لیے بیشکش قبول کرنے سے ہے شردیل خان پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے پہلے میچ میں ہی ببیانہ طور پر دو ڈاٹ گیندے کھیلنے کی بک میکر کی بیشکش قبول کی اور اس پر عمل بھی کیا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آزر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ